روزہ رکھائی ہمارے سیڈ پر شانہ دستر خان میں تشریف لا چکے ہیں سہری کا آغاز ہو گیا ہے انشاءاللہ بہت جل آپ سب لوگ بھی سہری کریں گے ہم بھی وہاں پہ بیٹھ کے کریں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے وہ ننے ساتھی جو کہ ماشاءاللہ روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ان کی کچھ حوصلہ افضائی کی جائے اس سیگمنٹ میں السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سب روزہ رکھنے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے اور کتنے دن ہو گئے ہیں رمضان کی یہ پتہ ہیں آج کون سا روزہ ہے ہم ہم چھٹا ہے یا ساتھو ہے ہم یس اور پھر بہت جل جو ہے وہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آنے والا ہے تھرزڈے ہو گیا ہے پھر فرائیڈے ہوگا پہلا اور اچھا یہاں دوسرا اس نیاز سے کچھ بات ہے پہلا رمضان جو ہے وہ جمعہ المبارک کی دن ہی تھا اب رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے نا لاسٹ فرائیڈے جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے کسی کو جو لاسٹ فرائیڈے ہوتا ہے رمضان کا ہم پتہ ہے کہ کوئی رمضان المبارک کے لاسٹ فرائیڈے کو کہتے ہیں جمعہ الویدہ کیا کہتے ہیں یس ویری گوڈ تو آپ کیسی ہیں بھئی ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ ماشاءاللہ روزہ رکھ رہی ہیں آجاب جی ویری گوڈ زبردست تو آپ تو مجھ سے پکی دوستی کر لیں مجھ سے دوستی کرنے کا بڑا فائدہ ہے آپ افطار میں آنگی نا میرے پاس جی میں اچھی اچھی چیزیں کھلا ہوں گا آپ کو کریں گی دوستی مجھ سے جی ملائیں ہاتھ مجھ سے یہ بات کچھ سنائیں گی مجھے جی کیا سنائیں گی کیا جا اوکے سنائیں کھڑ روک کے سنائیں یہ پرس میں پکڑلوں آپ کا اچھا مجھے نہیں دے رہی ہیں کہیں یہاں رکھ دیں مجھے نہیں دے رہی ہیں یہ کیمرے کے سامنے اب سنائیں شاوش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم ترقیف فعل ربک بأسحاب الفیل الم يجعل قیدهم فی تدلیل وارسل عليهم ضیوًا ابابیل تعمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم قصفم معقول صدق اللہ العظیم واہ 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 زبردست اتنی پیاری بچی نے اتنی اچھی تلاوت کی بہت ساری تعلیہ ہونے تھی بھرپور تعلیہ واہ 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 بہت اچھا پڑا بھئی یہ تو آپ نے تو اب آپ نے اتنا اچھا پڑا ہے اور میں نے آپ کو پڑھنے دیا ہے تو آپ کی یہ ڈائریز میں لے لوں جی رکھ لوں میں گھر لے جاؤں اپنے جی جی اچھا یہ ڈائریز آپ کی کھول سکتا ہوں کیا ہے کیا اس میں یہ تو بتائیں یہ ڈائریز کیوں لائی ہیں اپنے ساتھ ہم امی نے دیا ہے کدھا دیکھ رہی ہیں آٹوگراف ہونے آٹوگراف لینے کس کا آٹوگراف لینے آپ کا میرا آٹوگراف لینے ارے واہ بھائی بھائی میں تو آپ کو بہت حسی خوشی آٹوگراف دوں گا پین لائیں آپ پین رہ گیا ہے نا پین کہیں بھول گئے آپ چلے میں آپ کو بھی بڑھیک ہوتا ہے نا تو میں آپ کو اس اچھی سی ڈائری پہ اپنے ہاتھوں سے ایک سپیشل آٹوگراف دوں گا ٹھیک ہے یہ امی نے بھیجا ہے باجی نے بھیجا ہے کس نے بھیجا ہے آپ کہاں دیکھ رہی ہیں امہ نے امہ نے امہ کہا ہے وہاں پر اچھا دی السلام علیکم دی اچھا اچھا آپ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں ابھی آٹوگراف ٹھیک ہے اور ہم سب کو گفٹ دیں گے لیکن آپ کیونکہ میری پکی دوست ہو گئی ہے نا اور آپ بہت پیاری ہیں اس لیے آپ کو ہم سپیشل گفٹ دیں گے ٹھیک ہے دی اور تو سب تیار ہیں سہری کے لیے جی روزہ رکھنے کے لیے سب تیار ہیں اور پھر افطار میں آپ لوگ آئیں گے ہمارے پاس تو کیا کھانا پسند کریں گے افطار میں ہم کیا آرڈر کریں بتائیں کیا کھانا ہے آپ نے افطار میں کیا کھائیں گی جو آپ کھلائیں گے جو ہم کھلائیں گے ارے واہ واہ ہم بس پانی پلا دیں گے کافی ہے دی چلے گا کیا کریں بھئی رقیہ کیا نام ہے آپ کا کائنات اچھا کائنات نام ہے آپ کا کیا کھائیں گے اب افطار میں آپ بتا دیں تاکہ آپ اپنی ٹیم کو ابھی سے بتا دیں کہ کائنات کے لئے نا یہ چاہیے ہمیں افتاری میں بتائیں میں کیا بتا ہوں کچھ بھی کھلا دیں اور یہاں بھی ہمارے بہت سارے ننے ساتھی بیٹھے ہیں السلام علیکم آپ سب کو روضہ بہت بہت مبارک ہوں سب تیار ہیں روضہ اکھنے کے لئے اور پلان کیا منائے سارہ دن کیا کرنا ہے سوتے رہنا ہے تاکہ ٹائم پاس ہو جائے کیا کرنا ہے یا کھیلنا ملنا بھی ہے کچھ دن میں کھیلیں گے بھی سوئنگے بھی کھیلیں گے بھی اور سوئنگے بھی بس دوپیر میں ہم ملتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی دیری رہی رہتی ہے بس نشریہ ختم ہوتی ہے تھوڑی دیر سوتے ہیں تو پہ دوپیر میں جب ہم ملیں گے تب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کے لئے صوفی کی جانب سے ہائی سویٹ کی جانب سے نام بھول گیا آپ کا کیا نام تھا آپ کا سارا سارا کے لئے جائے ہوئے ایک سپیشل پرائز بھی ہے سارا کو ہم کیوں موبائل کے جانب سے ایک ٹیبلٹ دیں گے کیوں ٹیپ دیں گے بہت ساری ایتالیاں سارا کے لئے اور آپ سے افتار میں دوبارہ ملاقات کریں گے ایک وقت کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں انشاءاللہ آئیے اس سیگمنٹ ہے ہمارا شان دسترخان اور جانب اس میں ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہوتے ہیں یہ سیگمنٹ بڑی اچھی اپورچنٹی ہے میرے لئے بھی پلکہ سب سے زیادہ میرے لئے اور پھر آپ لوگوں کے لئے کہ ہم علماء اکرام سے گفکدوکو کے نتیجے میں کچھ سیکھ سکیں اور اسی لئے اس سیگمنٹ میں یا کسی بھی سیگمنٹ میں کوئی بھی اگر زبان کی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں معاف فرمائے آپ بھی معاف فرمائیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد عامر صاحب بہت نوازش علامہ کمیل مہدوی صاحب بہت نوازش اور جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں بہت نوازش میزان چائے اور قرشی کی جانب سے سہری کا دسترخان ہے امار اسپانسرز کا بہت شکریہ کمیل بھائی آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسی چیزیں قبلہ جس کا ہم بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو میں اگر آغاز اس بنیادی سوال سے کروں کہ کیا اگزیکلی کرنے کو کہا جائے گا کہ جناب یہ آپ نے واقعی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے کیونکہ اکثر میں دیکھتا ہوں لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ چیز میں سوٹ کر رہی ہے یہ کر لو تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہو جائے گا تھوڑا سا یہ یہ فائدہ بھی ہو جائے گا تو چلو ایک تیر سے دو شکاہ بہترین طریقہ کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ کہ جہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے سورہ مہارکہ الحمد اس کے بعد سورہ مہارکہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف اللہ مین جالکل کتاب اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ کی راہ میں انفاق کا جو سب سے بنیادی ترین اصول ہے وہ ابتدائے قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے یعنی قرآن ہدایت متقین کیلئے متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا اور جو ہم نے انہیں دیا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُم سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ جو تم دے رہے ہو یہ تمہارا اپنا تو تھائین ہی پہلے سے یہ تو دیا ہی ہم نے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُلْفِقُون تو وہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں سب سے بنیادی اصول تو یہ ہو گیا اب انفاق کے ظاہرے بے شمار درجات ہو سکتے ہیں ایک لباس میرے پاس تھا پہن لیا اب وہ استعمال میں نہیں رہا ہم نے کہا چلے کسی کو دے رہی جیے سواب تو اس میں بھی ہے یہ نہیں کہ اس میں کوئی ناپسندیدہ عمل یہ بھی نہیں ہے یہ نہیں کہ عجر نہیں ملے گا یہ نیکی ہے لیکن نیکی کا کمال یہ نہیں ہے نیکی کا کمال کیا ہے وہ پھر قرآن کریم سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَن تَنَعْلُ بِرَّحِتَّ تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُون کہ تم نیکی کے کمال تک ہرگز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے دیکھیں یہاں پر لَن تَنَعْلُو ہے لَا عربی زبان میں آئے یعنی نو لَن آئے یعنی نیور کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نیکی کمال تک پہنچ جب تک تم اس میں سے خرش نہ کر دو کہ مِمَّا تُحِبُون جو تمہیں پسند ہے جو تمہیں پسند اللہ الرحیم بِرَّحِتَّ تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُون تو تمہیں پسند اس میں سے سب نہیں اممہ کچھ ساجق علی محمد مام جعفر ساجق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کتنا خرش کریں انہوں نے کچھ کنکریاں تھی انہیں اٹھایا اور اٹھا کر سب گرا دیں ہاتھ سے فرمایا دیکھو یہ اسراف ہے جو کچھ تمہارے پاس تھا وہ سب دے دیا یعنی سب دے دیا سے مراد کیا ہے وہ کچھ اولیاء خدا کی شان ہے ان کے مطابق وہ اپنا سارا مال لٹا دیا کرتے تھے تو وہ ان کا مقام مرتبہ ہے لیکن مجھ پر اپنے اہل و حیال کا نانفقہ بھی واجب ہے باقی ضروریات بھی ہیں تو یہ سب کا سب ہو گیا نہیں یہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے پھر مٹھی اٹھائی اور اس کے بعد بلکل مضبوطی سے تھام گے رکھا کوئی پتھر نہیں گرا انہوں نے کہا یہ بخل ہے جو کچھ ترس ہمی رکھ کے بیٹھ گئے دوسری ایکسٹریم ہے جی یہ دوسری ایکسٹریم ہے تیسری مرتبہ پھر انٹھی اٹھائی اور تھوڑی انگلیاں انہوں نے کھولی تو کچھ پچھر گر گئے اچھا پھر فرمایا معاملہ دونوں کے درمیان ہے نہ اس طرف چلے جاؤ نہ اس طرف چلے جاؤ آخر قرآن کریم کی آیت اپنے موضوع سے متعلق سنوارے کا جمعہ جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ روزگار کماؤ محنت کرو یہ قرآن کو پسند دے کہ تم کماؤ بری بات نہیں ہے لیکن کمانے کے بعد جب کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنا کمان نہ سمجھنا فضلِ خداوندی سمجھنا فضلِ خداوندی سمجھو گے خرش کرنا آسان ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ عامر بھائی ظاہر ہے کہ کسی بھی موضوع پر بات ہو رہی ہو رول موڈل ہمارے لیے یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے کیا کیا تو اسی موضوع کو اگر میں سیرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹ کروں تو آپ کی سیرت میں سے ایسے کیا واقعات کیا باتیں ملتی ہیں جس سے ہمیں مدد ملے جاننے میں کہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے بلا شبہ دین کا منبع اور محاخذ مرکز و محور ذاتِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجی تخلیقِ کائنات بے شک اور پھر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہمیں دین کی رہنمائی ملتی ہے کہ دین حقیقتاً کیا ہے جہاں تک انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت پسند فرمایا یعنی خود ذاتی طور پر اس عمل کو کرنا بے پناہ پسند فرمایا یعنی آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو غریب ہیں بے سہارا ہیں ان کی مدد کی جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پہ تشریف لائے رات کو اور چہرے پہ کچھ غم کے دکھ کے آثار تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ انہوں نے دیکھا فوراں پہچان لیا ارض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا غم ہے فرمانے لگے کہ خدیجہ میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں پہاڑی پر میں نے دیکھا لوگوں کو پہننے کے لئے کچھ نہیں کھانے کے لئے نہیں ہے بڑے خستہ حال میں ہے میرے پاس مال ہوتا میں ان پہ خرچ کرتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا تمام اہل مکہ کو بلایا سرداروں کو اور کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ یہ مال میں حضور کے قدموں میں پیش کرتی ہوں اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان ضرورت مندوں کے لئے خرچ کیا اور یہ آپ کا معمول تھا تو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹا کسی نے بڑی پیاری بات ذکر کی کہ آپ کے نبی تو بڑے سخی ہیں اور یہ حضور کا فرمان ہے جو اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے اگرچہ گناہگار ہو کسی نے کہا کسی عاشق سے وسیمبہی توجہ کہ حاتم تائی تو اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کے ہاں پہ آٹھ دروازے تھے اور کوئی شخص کوئی سائل اگر ایک ہی سائل آٹھوں دروازے سے بھی آسا تو اسے ہر دروازے سے ملتا تو آپ کے نبی کتنے بڑے سخی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کے دروازے ایک ہی دروازہ ہے لیکن ایک دروازے سے اتنا مل جاتا ہے کہ آٹھ کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حبیب سے کر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلائے نہیں کرتے جناب مفتی صاحب مدنی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو بات ہو رہی ہے یہ ایک اختیاری عمل ہے کہ اگر میں کروں تو بہت اچھی بات ہے یہ یہ فضیلتیں ہیں یا کچھ ایسی بھی صورتحال ہو جاتی ہے جس میں یہ عمل واجب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کرنا ہے یا یہ ایک اچھی ریکمینڈڈ چیزیں ہیں آپ کرنے تو بہت اچھی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتم من لسانی اختہوں قولی بہت شکریہ وسیم بھائی ہمارے دیگر مہماروں نے گفتگو کی ہے انفاق فی سبیل اللہ پر میں یہ ارز کروں کہ دیکھئے جہاں پہ خرچ کرنے کی بات بیان کی جاتی ہیں وہاں پہ خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو وہ ہے جن کو شریعت نے بالکل آپ پر لازم قرار دے دیا جن کو سال مکمل ہونے پر زکاة کی ادائیگی آپ کہیے یا صدقہ فطر کے واجب ہونے پر کہیے یا کوئی لوزہ نہیں رکھ پا رہا تو اس کے فدیہ کی ادائیگی کی صورت ہوگی یا قضاء کفارے کی صورت میں جو رقم وغیرہ ادا کی جاتی ہے یہ صدقات واجب آگئے یہ تو شریعت نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر لازم آپ پر کر دیئے کہ آپ کو ادا کرنے دوسرا ہے جو مستحب اور محبوب عمل ہے اور جس پر فضیلتیں بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں اور وہ فضیلتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز جو آپ پر لازم کر دی وہ تو ادا کرنی ہی ہے لیکن چالیس اوپے میں سے ایک روپیہ آپ زکاة ادا کرنے ہیں جو انتالیس آپ نے بچا کے رکھا ہے اس میں سے ادا کرنے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اللہ کی حبیب علیہ السلام نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا اور یہ بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہم حالات کے تناظر میں اگر ہم یہ بات کریں تو جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے غریب گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنی جان سے چلے گئے اللہ تبارک وطالعہ جتنے مسلمان گئے سب کی مفرد فرمائے لیکن ان میں کئی ایسے ہیں کہ جو اسپطالوں کا بالعدہ نہیں کر سکتے ان میں کئی ایسے بھی ہیں جن کو کفن میسر نہیں ہے ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جن کو تدفین کے لیے قبر کی جو رقم کی ادایگی ہے وہ ان کو میسر نہیں ہے تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ ہے جوان مردی کا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ ہے انسانیت کی بات بھی اور ایک مسلمان ہونے کا بہتین عمل بھی اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ امام بخار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محمد اس روایت کو لے کر آئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ زمین بڑی قوی ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا والجبالہ اوتادہ پہاڑوں کو میخے بنا کے اس میں گار دیا گیا زمین ساکین ہو گئی کہا پہاڑ بڑی طاقت والے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا فرمایا لوہے نے پہاڑ میں شگاو ڈال دیئے کہا گیا کہ لوہے میں بڑی طاقت ہے بڑی قوت والی چیز ہے اللہ نے آگ کو پیدا فرمایا آگ نے لوہے کو جلا دیا اور اسی طریقے سے آگے چلاتے جائیے پھر آگ اور اس کے بعد پانی کا پیدا ہو جانا پانی نے آگ کبھی ادھر لے جائے فرشتے تجسس میں جاللہ یہ پہاڑ قوی ہے زمین طاقتور ہے لوہہ طاقتور ہے آگ ہے پانی ہے اللہ تعالیٰ نے اس رشتوں سے فرمایا کہ طاقتور اور قوی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے دائے ہاتھ سے خرچ کرے اس کے بائے ہاتھ کو خبر نہ ہو یہ ہے میراج یہ ہے مومن کا معاملہ کہ جب خرچ کرنے کی بات آئے تو ایک اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اس میں بھی ثواب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ ایک گھر کا سربراہ اس نے حکم دی اپنی زوجہ کو خرچ کرو صدقہ کرو اور اس نے صدقے کو جمع کر کے یا روٹی کو بنا کر کے اناج کو جمع کر کے اپنے خادم کو دیا خادم نے جا کر کے اس فقیر تک یا سائل یا محتاج تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حکم دینے والے کو بنانے والے کو اور ہاتھ سے اٹھا کر آگے دینے والے کو اللہ تعالیٰ سب کو ثوابتا ہے میں سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکر گزاروں تمام علماء کرام کا ظاہر ہے موضوع تو یہ تشنا رہ گیا بڑا ایک طویل موضوع ہے علماء کرام سے ہماری افطار میں بھی مراقبات ہوگی تو اس پر انشاءاللہ مزید بھی گفتگو ہوگی ایک وقفے کے بعد ہوگی ازان فجر اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ لوح قرآنی سے شان سہر کا اختتام ہوگی موسیقی